مجھے عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکارکوش آج ہمارے جو پریکٹیکل جو ہیں الیکٹیکل تھرڈیر کے ساتھ ہے اس کا سبجٹ ہے ایٹی 316 ایسی مشین اور پریکٹیکل کا جو ٹائٹل ہے وائننگ آف سنگل فیس ٹرانسپارمر سنگل فیس ٹرانسپارمر کی وائننگ کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اس طریقے سے سٹر بیس ٹاٹس کو ہم وائنڈ کرتے ہیں ایک نیا ٹرانسپارمر کو یا پہلے سے یو سیدہ جو خراس ٹرانسپارمر کو ٹرانسپارمر کے بارے میں یہ اس کا ڈیٹر میں نے لکھتا ہے سب سے پہلے ہے بابر سائز بابر کیا ہوتی ہیں جس کی اوپر ہم وائنڈنگ وائر جہاں لیک کرتے ہیں یا لپیٹتے ہیں یہ پلاسٹک کا لکڑی کا یا فائبر کا جو ہے جس کی اوپر ہم اس کو وائنڈنگ کرتے ہیں یا لپیٹتے ہیں یہ بابر سائز ہے یہ انچز کے اندر بھی ہوتا ہے اور ملی ویڈرز کے اندر بھی ہوتا ہے بابر سائز ہم کیسے سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے لئے مارک پاس ایک کو جو ہے پین افرلکس پر چار ٹیبل ہے اس ٹیبل میں جائیں اس کی پاور کے حساب سے جائیں اس کا بابر سائز سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہے نمبر آ ٹرم آر بولڈ کہ ایک پورڈ حاصل کرنے کے لئے بابر سائز ہندے لکھا ہے ایک پورڈ دیں گے اگر اس شے کا بابر دیں گے تو اس کے لئے جو ہے جو بولڈ پر آر بولڈس ہیں وہ تین ٹرم نہ دیں گے تو ایک بولڈ جنبارا پر ڈیوس ہوگا جدے لیڈ ہوگا اس کا انپود بولڈ ہے جائیں دوہوٹی بولڈز اور پاور اندر بی ایڈ اس بابر سائز جو ہم دنیجا اس کی پاور جو اندر بی ایڈ بولٹ اپرائیڈ لکھا ہے دوہوٹ اپرے لکھا ہے اس کے لئے فرمائے میں نے لکھا ہے بھی اے ڈیوائیڈے بائی پریمبری بورڈز اور پھر پریمبری کرنٹ ہے بھی اے ڈیوائیڈے بائی پر جہا تھا یہ فرمائے پاس کو سیپنٹی فائیڈیوائیڈے بائی پریمبری بورڈز جب اس پر دماغنے اس کو کل کو ڈیر کریں گے یہ 1.25 کمپیر عزیز قرمہ بھائی پاس جو ٹرنسفر پر بائیڈ کر رہے ہیں اس میں پریمبری سائلی پر جو ہیں کل کرنٹ ہوتی وہ 1.25 کمپیر ہوتی ہے اسی لیلکے سے نمبر آف کرنسپرابی بائیڈے جو پرمی سائلیڈز نمبر آف کرنسپرابی بائیڈز ہے نمبر آف کرنسز آپ رہا پکایا ہے کہ کارنٹ پر بورڈ ایک بورڈز کے لیے تین ترم کو آجتے ہیں تو تو اس کے ساتھ 2.20 ملٹیپلائی بائی 3 یہ جاتے ہیں 660 بار جو ہے 220 ملٹیپلائی بائی 3 660 یہ ہمیں نمبر آف کامز آ جاتے ہیں اس کے پاس آجاتا ہے ہمیں پاس کنڈکٹر سائز کنڈکٹر سائز جو بار کا یہ کرنٹ آئی ہے اس کو ٹیبل سے فائنڈ کرتے ہیں اور ٹیبل میں جو ہے ہمیں پیڈکٹر سائز ایم ایم کے اندر اور اس کے سامنے جائے اس کے پاس آجاتا ہے اس وائر کا جو سائز ہوتا ہے جو بار کیڈ نمبر جاتے ہیں تو دو طریقے ہوتے ہیں ہمارے پاس اس پارٹ کو جہاں وہ فریدنے کے لیے سب سے پیدا ہے اس کی یہ تینٹر پیڈیوزیاں کو پاس مدود کرتے ہیں اس کے بعد جائے ٹیبل میں سے یہ پیڈکٹر سائز کے بارے پاس ٹرانسفارٹ بر کرتے ہیں یہ جیساں ہمارے پاس پائے سچ پہلے میں ہمارے پاس پاور جو ہے یہ کی کتنی پاور کے لیے ہمارے ہیں یہ ٹرانسفارٹ بر چاہیے اس حساب سے بابن سائز کو سدکھ کرتے ہیں کم پاور ہوگی لیے یہ بابن سائز کم ہوگا زیادہ پاور کے چاہیے تو بابن سائز زیادہ سنے جو اس کا لینے لئے لیے ویڈیو کا جو ہیں اور اس لیے یہ لیٹا جہاں کلیر کرتے ہیں ان بیسک یا انفرمیشن کی مدد سے اب ہم اس کی آرہاتے ہیں آؤپورٹ سائٹ پر آؤپورٹ سائٹ میں ہم سرکٹ جس سرکٹ کے اندر ہی اپنے ٹرانسفارمر لگانا ہوتا ہے یا استعمال کرنا ہوتا ہے اس کے مطابق جہاں ہم آؤپورٹ سیلیکٹ کرتے ہیں یہ بھی یہ ٹرانسفارمر کا ایک سنوال اگروا ہے انپورٹ پرامری وائننگ اور آؤپورٹ سیکنڈری وائننگ ٹرانسفارمر کی جس وائننگ کو انپورٹ سپلائی دیتے ہیں وہ ہماری پریمبری وائننگ کراتی ہے اور جماع سے آؤپورٹ لیتے ہیں وہ سیکنڈری وائننگ کراتی ہے عزیز درباب آجاتے ہیں سیکنڈری سائٹ پر ہیں انپورٹ ہمارکا سٹورپنٹی سپلائی ویلے بات ہوتی ہے اس کو ہم چینڈ نہیں کر سکتے اور آؤپورٹ ہم اپنی ریکوائر کے مطابق جائے ہیں سیکنڈری ڈیزائنر کے مطابق آپ اس کو چینڈ اپنی برسی کے مطابق لے سکتے ہیں سیکنڈری آؤپورٹ ہمیں ہنڈرڈ ڈینڈ بورٹ اس ٹرانسفارمر سے ہمیں آؤپورٹ دینی ہے تو اس کے لئے کہ پاور این بی اے جس ہیں کہ یہاں پر پاور جاں گو سیکنڈری وائننگ کو پاور تو ایک سیم ہوگی ہے یہ ٹو سیکنڈری وائننگ دیئے ہوگی پاورٹ ہمیں ہنڈری وائننگ دیئے ہوگی اس لئے کہ یہاں پر سیکنڈری وائننگ دیئے ہوگی بی اے ڈیو آؤپورٹ ہمیں ہنڈری وائننگ دیئے ہوگی اور یہ سیکنڈری وائننگ دیئے ہوگی ازیز دربا جس کب آؤ اس کا ہم جب سام کرلے گل کو لیٹ کریں گے دیئے 2.5 اکٹیار بڑا جاتے ہیں سیکنڈری سائیٹ پاورٹ یہاں پر کریں جائے تھی 1.25 یہ انپوٹ اور آؤپورٹ وائننگ دیئے ہوگی ہماری پاورٹ ہسیم ہے اس کے بارے آگر نمبر آف ٹرم پار بورٹ کہ نمبر آف ٹرم جائے پار بورٹ ایک بورٹ جنڈری وائننگ دیئے ہوگی ہمیں کتنے نمبر آف ٹرم چاہیے ہوگی جو اپنا فرمولا سیکنڈری سائیٹ پہ لگایا تھا وہ سیکنڈری سائیٹ پہ ہوگا تین تانم دیں گے تو ایک بورٹ ہمارا جنڈیٹ ہوگی عزیز دربائیس نے کہاں نمبر آف ٹرم سیکنڈری سائیٹ جو سیکنڈری وائننگ بورٹیں ہمارا پاس ہندرڈہ ٹرم پورٹ ہیں اس کو 3 کے ساتھ بڑھنی پلائی کرنے میں جانڈیٹ ہوگی اس کے ساتھ بڑھنے میں سیکنڈری سائیٹ پر ہی اس کے بعد جاتا ہے کانڈکٹر سائز پر سیکنڈری سائیٹ یا سیکنڈری وائننگ یہ کانڈکٹر سائیٹ جو کرنٹ جو ہے جو فائنڈ بھی تھی اس کرنٹ کو ٹیبر مالپاسک ہے اس ٹیبر پر چیک کریں گے جس کے قریب ٹری بیجر کونسی بند ہے بہت آگا یہ ایک زکر پہ آ جاتی ہے اور بعض ایک ایک سائل کا ہے کہ اس میں سے کچھ کوئیٹس کا فرق ہوتا ہے ارزا چی نہیں ہوتی تو قریب تریم جو مری ہوتی ہے اس میں ہم تیبل میں چیک کرتے ہیں اس کے سامنے کرڈکٹر سائز یہ فرق ہوتا ہے یہ زیرو پوائنٹ رائنگ وائنگ وائر جو بسکمال ہو گی اس میں اس کرڈکٹر کا سائز یہ ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی یہ لکھی ہوتی ہے بائپیٹ میں جب اقلاتے ہیں تو دکاندار میں بتاتے ہیں کمیت نے نمبر بے اس نمبر جی کی جب آئیڈی وائر چاہیے تو اس کو چیک کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے مائکرومیٹر اور دوسرا ہوتا ہے وائرنگ گیج وائرنگ گیج لندر جائے وہ راونڈر شکل کی ہوتی ہے وائرنگ گیج اس طرح سے راونڈر سے کتل ہوتی ہے یہاں پر مختلف کے اس طرح کتل بنی ہوتی ہے اس پر نمبر لکھے ہوتی ہیں تو عزیز طرح سے سالان بنی ہوتی ہے اس کے اندر ایک کرٹکٹر سکو باری باری ان کرتے ہیں اور جس کرٹکٹر سے سلاڑ کا در اسامی کے ساتھ یہ کرٹکٹر ان اور آوت ہو جائے جہاں زیادہ زیادہ تائیڈ اور پسک اور در زیادہ لوس ہو اس کے ساتھ آپس نمبر لکھتے ہیں اس جلو جی کے اندر جوئے ہیں تو اس طریقے سے ایک چریقے سے باہرنگ گیج کا ہے اور دوسرا طریقہ ہے مائکرومیٹر کا مائکرومیٹر کے اندر اس کرٹکٹر کو اجیسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جس کے ایک تھنبر اور اس کے میر تین ریڈنگ ہوتی ہے ایک میر ریڈنگ ہوتی ہے ایک سب ریڈنگ ہوتی ہے اور ایک سب سب ریڈنگ ہوتی ہے اور اس حساب سے ایک اسے کرٹکٹر سائز چیز tahay یہ معلوم کر جاتا ہے اور کرٹکٹر سائز معلوم کرنے کے بعد حیٹ ٹیبر میں سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کے ایک به سٹڈ ریڈی کتنے کیا ہے تو یہ اس کا بیسک ٹیچر خاصلش دروہ ترانسوارمار концہ مرسی کے مطابق جو ہم ڈیزائنی بھی ٹھابسی کر سکتے ہیں اگر پہلے سا ہم ڈیزائنی بھی ٹھابسی کر سکتے ہیں پہلے سا ہم جو سکتے ہیں وہ جل جاتی ہے تو پھر کسی کے مطابق ہم دوبارہ یہ اٹریل لے کا یا اپنیشن کر دیں ٹھیک ہے بردنس کس کو زبون نہیں پڑتے ہیں اس لئے اس کو وائنڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم اس کی وائنڈنگ کرتے ہیں وہ اگلے سٹیپ میں انشاءاللہ آپ نے بتائیں گے کسی جو ہیں ویڈیو لیکچر کے ساتھ کے کیسے وائنڈنگ کرتے ہیں کوئی بھی کوئیسٹن اس کے مطابق ہو تو آپ ان برکس کا در کمکس کریں انشاءاللہ آپ کو ربائی دیے جائے گا اللہ حافظ